موسیقی ہمیں بھی اتنی دعاوں میں یاد رکھا ہوگا پشلی پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر سمت ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں آج بھی ہمیں اپنے ٹائم میں سی تھوڑا وقت نکال اور ہمیں انہوں نے وقت دیا پہلے تو ہم ڈاکٹر سمت سے سلام کرتے ہیں اور ان کو عید مبارک دور سے سلام علیکم اور آپ کو عید مبارک پھر سے بری خوشی ہے کہ بری خوشی ہے کہ پھر عید کے دوسری دن بھی ہمیں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا نصیب ہوئے ایسے گزری ہے سر عید تو پھر وہی کھا بھی گزری ہے اور وہی آپ نے مناہ کیا لیکن ہم نے سمانے کیلئی کھانا بہت اچھا تھا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر برداشت نہیں ہوتا ہے پھر برداشت نہیں ہوتا ہے کھانا پینا تو ظاہر ہے پھر بیلٹ کے کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے عید میں تو بہت کھانے پھر تو بس لیکن آج میں ایک بات پھر بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آج آپ کی عید پھر مبارک ہو اور اللہ آپ کو بہت ساری خوشی ہیں آپ کی پورا سال اس طرح خوش گزری لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی ایک بار کھانے میں اتیاد کرو تاکہ آپ کی خدا نہ کرد آپ کو کوئی پابلم نہ ہو جائے بہت اتیاد کرے ہلکی کھانے اور زیادہ بیٹھے میں پریشان مت رہو اللہ صلح سب کچھ ٹھیک کرے گا کچھ لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتے سید کی چھٹیاں ہیں پتہ نہیں بزنس کو رکھے بھی ہے اللہ پہ چھوڑ تو انشاءاللہ ہو جائیں گے آپ صحیح کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اب اسے پلیننگ بناو چھٹیاں ہیں اچھے اور ذہن صحیح کام کرتے بلکب بلکب پلیننگ بنائیں اور بردست سے آپ آگے بڑھ سکتا ہے اور کانا ہو سکتا ہے پاورفل ہے طاقتور ہے یہ سجیشن آپ نے آپ کو دیتے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پاورفل طاقتور بنایا ہے مسائل کا حل بنایا ہے آپ کو تو اس لئے آپ پاورفل ہے آپ طاقتور ہے آپ ایک ایسے مخلوق ہے آپ یہاں اس کائنات میں جو بلکل ایک پاورفل اور انرجیٹک اور ہر مسئلے کا ہر چیز کا حل آپ کی اندر موجود ہے باہر کے دنیا اتنا نہیں آپ اپنے کارگردگی میں بڑھا دو اپنے اپنے صلاحیتوں میں بڑھا دو اور ہے آپ کی صلاحیت ہے تھوڑا سوچ کے کہ میں ہم اس قابل کے اس مسائل کا حل میرے پاس ہے تو جب آپ یہ سوچیں گے آپ کی صلاحیت اوٹومیٹر کے لئے آپ کی مائنٹ اوٹومیٹر کے لئے اس راستے پر چلنا اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور آپ کو وہ چیز نمائیاں کرتے ہیں وہ چیز آپ کو اتن کرتے ہیں جس میں آپ ورک کر سکے کام کر سکے جس کو عاصل کرنے کے صلاحیت ہے آپ کی پاس یہ کہ جو آپ نے ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ تین دن اگر چھٹیوں کے ملے ہیں تو یہ چھٹی کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے دماغ سے بھی ایک چھٹی لینے کم سے کم آپ اسی ٹائم کو سرف کر سکتے ہیں اپنے آئندہ دنوں کی پلاننگ کے لئے یہ صاحب کیا تھا یہ سوال مجھا کیوں سوارے آپ کی بات ہے یہ سوال کیوں یاد آیا ہے مجھے کہ ابھی یعنی کالز آئے تھے مجھا کہ ہم عید کی چھوٹیاں کاروبار بھی یہ وہ دور صاحب ہم بہت معمولی سا سمدہ ہیلنگ انیجی کا فیس لیتے ہیں ان کا کیونکہ ہمارے ظاہر ہے ہمارے انسٹیوٹ ہے خرچے خراجات ہیں نہیں ظاہر ہے کہ اتنا کچھ ہے کہ وہ پھر آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہت تو چھوٹے سے انہوں نے ایک ایسا ایک فائش کیا تھا کہ میں افورڈیا نا افورڈیا کوئی اس طرح کی درحال کہ میں اس کو جھانتا ہوں تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ پریشان ہے کاروبار کے بارے میں کہ یہ روزے میں کام نہیں ہوا تھا اور پھر عید پہ کام نہیں کمزار عید کی چھٹیاں ہیں پتہ نہیں کتنا دن چھٹی ہوگی دس دن چھٹی ہوگی تو میں نے نہیں کہا تھا میں کہ آپ میرا پروگرام دیکھیں میں انشاللہ اس کو سوال کا جواب آپ کو آنیا دے دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا تو اس لئے میں نے پہلے یہ بات دی اس لئے آپ نے بیسکلی ایک اور سوال کا جواب انٹرڈیکشن میں ہی آپ نے دے دی اگر اجازت ہو تو پھر ہم مزید سوالوں کی طرف آگے بڑھیں ہلکوز ہلکوز ڈرکٹر سمدھ سوال آپ سے یہ ہے کہ سمعہ ہیلنگ میڈیشن ریکی اور حکمت میں کیا فرق ہے ریکی جو ہے وہ ایک لو فریکنسی پہ ہے اور سمدھا بہت ہائی فریکنسی کے تو جب سمدھا کیاٹیومنٹ ہو جاتے ہیں سمدھا ہم اجازت دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کے جو سمدھا جو ریکی وغیرہ جو جا پانے ترک ہے وہ آٹومیٹیکل اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہیں کہ وہ ایک مقصد اس میں ٹیکنیک ایسے نہیں کہ ہائی فریکنسی پہ اتنا ہائی فریکنسی جس طرح سمدھا ہے یعنی سمدھا ایسے پاورفول ہیلنگ طریقہ جو ہیلنگ کی جو طریقہ جو ہیلنگ انرجی کی جو طریقہ ایتھر سے اس میں دنیا میں کوئی ایسے پاورفول طریقہ نہیں ہے جس طرح سمدھا ہیلنگ تھے ڈوپس طریقہ اجازتی دوسرے سوال آپ سے پوچھیں ڈوپس طریقہ کہا رہے ہیں کہ نظر بہت کمزور ہے میری اینک کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے اس کا کوئی حل بتائیے جی بلکہ میڈیکلی تو ہم جو کہ ایک بار آپ کے نظر ویک ہو گئے اس کا ممکن ہے کچھ ویٹامین کے کمی اگر ہے تو اس وجہ سے تو ہو جاتا ہے وائٹمن اے کی کمی ہو سکتی ہے وہ تو ہو جاتا ہے لیکن مسائل بڑھتا جاتا ہے ویٹامین اے سے اتنا نہیں ہوتا کیونکہ آج کل اتنے غزائیں ہیں ویٹامین اے ملتے ہیں اتنی کمی نہیں ہوتی ویٹامین اے کی لیکن یہ ہے کہ اس کی جو پرابلم ہے آئیس کی پرابلم کافی ہے وجہ کوئی بھی ہو لیکن ہم نے اس کا علاج کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کی طرف اور یہ میں نے بکس میں بیس میزک کر کے اور ان لوگوں کا نام بھی دیا گیا میں نے جو تقریباً بہت انتہائی بلائنڈ قسم کی پیشنٹ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں ہے اس میں بڑا اچھا کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں جو بھی ہم سے ہو سک ہیں انشاءاللہ کر لیں کہہ رہے ہیں کہ تضابیہ تو ختم کرنے کے لیے ہمیں کونسی کونسی احتیاطی تدابی کرنی چاہیے دکٹو صاحب یہ کل رات کو میرا بھی سوال تھا کیونکہ جیسے میں نے آج سے کہا بلکل کھانا وغیرہ بہت ہوتا ہے اور آج کل تو کوٹ کوٹ کے کھانے میں مسالہ اور روھن کا استعمال ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو تیزہ بیت کی پرابلم سپیشلی اگر آپ کے بھی ایکسپیئنس میں ہی ہے رات کو زیادہ کر کے ہوتی ہے سپیشلی جب آپ رات کو سوتے ہیں ہلی کھانا کھا کے تو پوری رات آپ ایک ڈیسٹورٹ پوزیشن میں رہتے ہیں ڈیسٹورٹ کیفیت میں رہتے ہیں پھر وہ صبح بھی کنٹینی ہوتی کیا کہیں گے دور صاحب اس کا بس تیزہ بیت چو رہتے ہیں کبھی کبھی تو مختلف غزاؤں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے مختلف قسم کی تلیوی چیزیں کھانے سے بہت زیادہ بہت زیادہ اور مسالوں کھانوں سے ہوتے ہیں جاتا روژے یہ ہوتے ہیں اور تیزہ بیت تینشن نٹیپریشن سے بھی بڑھ سکتے ہیں اور سموکنگ سے اس کا بھی تعلق ہوتا ہے سموکنگ سے بھی شاید تھوڑا بہت بڑھ سکتے ہیں ہاں ظاہر ہے تمباکنوشی سے ہوتا ہے نیکوٹین آپ کو پتا ہے کہ وہ تیزہ بیت تو تھوڑا بہت بڑھا ہے بلکل ہمیں گفت لوگوں کا نہیں بھی بڑھاتا ہے کیونکہ آج سارے سموکن کرتے ہیں نہیں بھی بڑھاتا ہے اتنے کیونکہ عادی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نقصان میں نقصان لازمی ہے بالکل ہے ہے ضرور ہے بلکل پوری اثرات کرتے ہیں لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے اسٹا ہمیں ایک طرف لے جاتا ہے ایساس نہیں ہوتا تو بات یہی کہ اس کا ریلیکس ہو آپ کھانا کھائے ہیں کم کم کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد تھوڑی سے چل پی رہے یا کوئی اس طرح کے زیادہ ایک دم لیٹھنا یہ کچھ لوگ دودھ پی کے سو جاتے ہیں اسی وقت اسی وقت بچوں کو پلایا جیسا کہ اس کی مو پکڑ کے اس کو پلا لی اور پھر اس کے بعد کہتے سو جاؤ یہ بچوں کے جو لنگ سے اس کو تن کرتے ہیں اکسیجن پاپر لینے نہیں ملتے ہیں نیم کے دوران بچوں کے دمازے صلاحیت صحیح کام نہیں کرتے ہیں آپ تم سے کم بچوں کو آپ ایک گھنٹہ دودھ چوہے وہ دو گھنٹے میں دو سے تین گھنٹے میں عزم ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے دودھ لیکویڈ ہے لیکن آپ کو خود پتا ہے یہ جتنا گوشت کو ٹائم چاہیے کہ وہ عزم ہو جاتا ہے دودھ کو بھی اتنا ٹائم چاہیے تو آگے تین گھنٹے میں تو اس لگ جاتا ہے نیم کے اس کی قیفت خراب ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگوں مختلف قسم کی خواب آتے ہیں تو تیزابیت جو ہے اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم ٹائم بائی ٹائم اور مرقن غزائیں اس طرح جزوں کو کھاتے ہیں یا کچھ کوئی سے بھی پرابلم ہوتا ہے کچھ کو کچھ نارمل غزہ کھاتا ہے پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے آپ مشہورہ کر لیں اس بارے میں اور حل نہیں ہو سکا تو آپ تشریف لے انشاءاللہ تظاہر ہے انہیں نے ڈاکٹر کو بتائی ہوں گے بہت سے پیشنٹس میرے خود کے پاس آتا ہے جن کا میڈیسن سے علاج نہیں ہو رہا ہوتا ہے ایون یہ کہ انڈوسکوپی وزارہ بھی کرا ہوتا لیکن پھر بھی علاج جو ہے مکمل طور پر نہیں ہوتا ہے بالاخر کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ آخر جا کے رہتی ہے رہتے ہیں بالکل کیونکہ یا دوائی سے اگر اثر ہوتا بھی ہے تو ایک منمال لیگل اس کا ہمیشہ بس لیگل برقرار رہتا ہے اس تکلیف کا زین سائنسز بچوں کی زندگی میں کیا رول ادا کر سکتی ہے تعلیم کے حوالے سے روئی کے حوالے سے کیا چینجز بچوں میں لا سکتی ہے بچوں کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے زین سائنسز ہو 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 ڈکٹر صاحب بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے اچھا انٹرسٹنگ اتنا زبردست بچوں بچے بہت جلدی اچھا اب بچے جب آپ کہتے تو کیا ایج اچھا اچھا اثر کرتے ہیں پہلا سمدھا کو کچھ لوگ جو نہیں جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی سائیکلوجیکل کوئی ایسا کوئی کچھ سجیشن ہوں گے سجیشن کوئی ایسا تو آپ کو پاس ہے پروفیشنل جلسی میں بھی یہ تھوڑا پروپیکنڈا ہوتا ہے لیکن جو میں نے یہ ثابت دیئے کہ پلانٹس پہ کام کرتے چھیک تو انسان نہیں پلانٹس تو سائیکلوجی یا کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی سجیشن تو نہیں دے رہا آپ کو یہ یقین کہ اس آدمی نے مجھا یہ دے دیا تو یہ ہوا سائیکلوجی گل نہیں ہوا نا پلانٹس پہ یعنی جو نباتات ہیں بلکل اوڈے ہیں اس پہ بھی سمجھتا زبردست اثر کرتے کچھ لوگا میں ہم نے بتایا تھا بلکل بتایا تھا آپ نے بلکل بچوں پہ بے جان چیزوں پہ بچوں پہ اتنا اچھا اثر کرتے ہیں کیا بیگیر مانے ایسے کرونے کی زیست ہی کو جاتے جو میڈیکل نہیں ہوتے بچے ایٹھنک معصوم ہوتا ہے زیادہ اس کی جو انرجی ندیا ہے وہ شاید زیادہ جو انرجی چشمیں وہ کھلے ہوتے جب یہ پاور ملتے ہیں تو آؤد میں واقع ایک وائبریشن فورس آ جاتے ہیں بچے کہ آرٹومیٹیکل نشنمہ اور پیزینی نشنمہ جسمانی نشنمہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکلی جیر میں اتنی زبردست چینج جاتا ہے بچوں کے تعالیم یعنی پڑھنا پڑھنے لکھنے کا سست رفتار جو وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ یقین مانیں بچہ خود ہی شوق رکھتا ہے کہ مجھا اس سیکھنا ہے وہ بچے جو عزید کر کے روتے صبح روتے ہوئے جاتے سکول کو وہ بچے خوشی خوشی سے یقین مانیں وہ سکول جا رہے ہیں اور اگر مان تھوئی سے خود ہی اٹھتے ہیں اس ٹائم پہ پہلے مان اٹھا کی بڑا مشکل سے اب بچے مان کو اٹھا رہے ہوتا ہے اب ایک مانے بچے مان کو اٹھا رہے ہوتا ہے یہ بچے ہوگا اور انسہا اللہ ہے Hermana وہ آدھ او گھنٹہ پہلے ہوت جا ہے بچے ہوتا ہے بچے بچے ہی Tur DAVID بچے ہنے بچے کچھ struck فیسکر ایک ہے بچے ہوتا ہے بچے میں سکر ہوتا ہے بچے میں چکرین شک مان کی ہے اور اسے بچے میں ہوتا ہے لازمیں آجاتا ہے تو بڑی بات ہے بلکل بڑی بات یعنی اگر بچے آپ پانچ فیصد پانچ پر اگر آپ ان میں چینج لائیں اپنے بچے ہوگے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے دوستان ٹنشن ڈپریشن سٹریس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے ماں سوائے گولیاں کھائیں اور سو جائیں جب اٹھیں تو پھر سے وہی ہوتے ہیں وہی حال ہوتا ہے تو آپ کے نظر میں اس کا حل کیا ہے دوستان ٹنشن کا انہوں نے پوچھا آپ سے ڈپریشن کا پوچھا آپ سے اور سٹریس کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل میں تو اس کا گولیوں کی سوا کوئی علاج نہیں اور ظاہر ہے گولیوں کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں آپ کیا ہلپ کر سکتے ہیں اس بارے میں کسی پیشنٹ کو میڈیکل میں اس کا حل تو ہے لیکن ہم نیچرل طریقے سے اگر ہے کوئی بھی ہمارا ہلپ ہو سکے نیچرل طریقے سے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے ہم میڈیکل کے ساتھ اس کی ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس کا میڈیکل کے ساتھ بلکل بھی کوئی تضاد نہیں ہے مداخرات نہیں بلکل آپ یہ یہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں میڈیکل بھی ساتھ کر سکتے ہیں نہ یہ میڈیکل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ کسی بھی چیز کی خلاف ہے تو یہ واقعی اس نیچرل طریقے سے اگر آپ کا علاج ہوتا ہے تو لازمی کریں